It's a war zone, war zone, war zone, war zone Everything is fair in love and war It's a war zone, war zone, war zone, war zone Everything is fair in love and war Big boss کے گھر میں war ہو رہا ہے اس لئے میں نے کیموفلاج کپنے پہن لیا ہے مگر میں انٹر کروں گا Big boss کے گھر میں With a guitar, war with a guitar ساتھ میں میں نے باب آلی کی کیپ پہنی ہوئی ہے اور ہم بلکل باتیں واتیں کریں گے گارے وانے بھی گاتے رہیں گے مگر بتائیں گے کہ وہاں کا محول بہتی wars ان کی طرف تھیلا گیا ہے کیسے شروع ہوئی یہ باتیں پہلے آسیم کیپٹن بن گئے کیپٹن بننے کے بعد ان کو پولیس بنایا گیا پولیس جب بنے تو انہیں خوب سارے آرڈرز دے دیئے سب کو اور سب کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا کوئی ان کو تنگ کر رہا ہے کوئی ان کا مزاک اڑا ہے اس بیچ میں رشمی نے کہہ دیا آسیم کو کہ صدارت کو کچھ کام دے تو کچھ نہیں کر رہا تو بیماری کا بانہ بنا کے بیٹھا وایا کھالی جب کام ٹاز دیتا تو بلتا میں بیمار ہوں ویسے چلانے اس کے لیے تو بہت ہے یہ سن کے صدارت کو بہت گصہ آیا عزقان دیار آسیم تیری نوکرانی بات کر رہی ہے سن لے نوکرانی بورڈ لے کے تل ملا گئی رشمی اور ساتھ میں صدارت نے کہا تیری جیسی لڑکی یہ ڈائیلوگ سن کے تیری جیسی کا مطلب کیا ہے تو بتا نا تیری جیسی کا مطلب کیا ہے اور اس پہ جو جھگڑے ہوئے ہیں تیری جیسی اور وہ بولتا گیا تیری جیسی تیری جیسی اب تو سمجھ لے تیری جیسی کیا ہے تیری جیسی ایک طرف رشمی اپنے آپ کو بچا رہی تھی ارحان کے سامنے کیونکہ وہ ان کے سویٹر ہیں ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بولنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے تو مطلب کیا میرے کیاریکٹر پر دبے ڈال رہا ہے اور اپنے آرڈینس کو بتانے چاہتے تھے کہ کیا بولنا چاہتا ہے what does he mean by تیری جیسی اور وہ لگا رہا تیری جیسی تیری جیسی تیری جیسی تیری جیسی اور یہ جھگڑا بڑھتے گیا بڑھتے گیا بڑھتے گیا بڑھتے گیا وشال آسم وہ رشمی کے ساتھ تھے اور اس کو پروٹیک کر رہے تھے مگر صدارت کے بعد صرف شیناز اور آرتی تھی وہاں دو لڑکے سولیڈ کھڑے تھے ان کے ساتھ کہ بھائی پروٹیک کریں گے دیکھ جائے گا کیا ہوتا ہے اور ارہان بھی ساتھ میں تو ہے وہ تو ان کی ریڑ کی ہڈی کی طرح ہے کیونکہ ان کے آنے کے بعد ہی رشمی میں وہ جان آئی ہے جس طرح سے وہ لڑ پاتی ہیں صدار کے ساتھ مگر کیا یہ لڑائی بے بنیاد ہے کیا یہ ایسی طرح سے انہوں نے سٹرکچر کی بھی ہے جس سے وہ بن گئی ہے ایسی جگڑا یا ان کے دل میں ایسی خوٹ اور اینگر ہے جو ابھی تک سامنے آ رہے ہیں پبلک کے اور کیا آگیا کہ کیا کیا ہوگا دیکھنے لائک ہے اور یہاں تک تو بات ہو گئی کہ یہ کچھ نارکوس کے سیریل جیسی بات ہو گئی وہاں ڈرگ کی بھی بات کر دی رشمی نے کہ یہ تو ڈرگی بھی ہے مطلب کچھ ڈارک ایویہ زندگی کے اب آڈینس کے سامنے آئیں گے وہ صدار کے بارے میں کہہ رہی تھی تو کیا ان کے بارے میں بھی ایسی کچھ جانتے ہیں ان کے چیزیں جو صدار بول دیں گے ویلی آلسو ان کی کیریکٹر کوئی دبہ لالے گے کیا کریں گے سدار نے ایسا کریں گے نہیں وہ رکھ کے رہیں گے کیونکہ یہ جو بات بول دی ہے اس سے سلمان بھی بہت شاکٹ ہو گئے اور انہیں کہا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں گھر میں نہیں ہونی چاہیے آپ اپنی بھار کی چیزیں بھار چھوڑ کے آئیے یا نہیں یہ بات بول کے سلمان نے اب جو آج شام کو ہنگامہ ہوگا وہ دیکھنے لائک ہوگا کیونکہ سلمان اب ان سب کو چھوڑیں گے نہیں مر کیا فائدہ سنڈے کو بات ہوگی منڈے کو پھر ویسے کہ ویسے ہی یہ لڑائی مجھے لگتا ہے اب جانی رہ گی جب تک یہ شو اینڈ نہیں ہوگا کیونکہ دیرے دیرے ہر چیز کریت کریت کے کریت کریت کے یہ ایک دوسرے کی بھار نکالے گے اور آرڈینس کو بتاتی جائیں گے اس بیچ میں اس ٹینچن کے بیچ میں جب وہ بھار گئے چاہے پھیک دی اور پھر یہاں ہاتھا پائی ہوگئی ارہان اور سدھار کے بیچے سدھار نے پکڑ لی اس کی مائک کی بیلٹ اس کو پکڑ لیے چھوڑنے ہی آتا اور ایکچیلی تکم دکی اور سب لوگ آگئے پروٹیک کرنے کے لیے کوئی ایسا لگ رہا تھا کہ اب تو یہ مارا پیٹی ہوگی بگر بگ بگوز کے گھر میں کوئی مار نہیں سکتا ہے ایک دوسرے کو یہ رول ہے اس وجہ سے سب ابھی تک safe ہیں میں نے تو ایسا لگتا ہے کہ اس year کے اندر بگ بوز میں کوئی نہ کوئی تو ہاتھ اٹھائے گا مارے گا دھکم دکی تو بہت ہوئی ہے ہاتھ بھی اٹھ گئے ہیں مگر ابھی تک لگا نہیں ہے کسی کو اب تک بگ بوز چپ ہیں آگے بگ بوز کیا کریں گے دیکھنے لائک ہوگا مہر اسی بیچ میں بگ بوز نے معاہول کو تناف کو کم کرنے کے لیے بھیج دی ملی کا شرعوت میرا ملی کا شرعوت اپنی اون فیکٹر کے ساتھ چلی گئی اندر اور وہی بھیجے ہوت تیرے پیاسا دل میرا لگے اب رسا مجھے تندیرہ تو یہ گانا بیچے بج رہا تھا وہ آگئی ہال کے دورہ جس طرح سے ان کا ان فیکٹر ہے انہوں سیدھا جا کے آسیم بیوار مدھار بول دی اور بنا کہ انجھے تیرے سکس پیکس دیکھ رہے ہیں ان کے سکس پیکس دن رہی تھی پھر جا کے سیدار کو بول دیا سیدار سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہاں کے لڑکیاں زیادہ خوبصورت ہیں لڑکیاں اتنے ہینسم نہیں ہیں ایک طرف ایسے بولتی ہیں ایک طرف جا کے سیدار کی گود میں بیٹھ جاتی ہیں اور کہتے ہیں you are the handsomest person اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی گھر میں اور اس ماحول کے بیچ میں انہوں نے پارس اور مائرہ کو بلا لیا جب پارس مائرہ اپنے لب کا ڈیکلیئر کر رہے تھے اور وہ مائرہ کو کس کر رہا تھا اس وقت وہ کلوز اپ گیا شیلانس کے اوپر اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی باتیں دیکھی جسے ایسا رکھتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ مانجرہ کیا ہے اور کیا آگے کھاں کا بڑے گا یہ کیا ہوگا اس بیچ میں یہ بھی بتانا جاتا ہوں کہ پارس نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ بھئی میرا کوئی ٹرینگل نہیں ہے میں تو صرف مائرہ سے پیار کرتا ہوں اور میری یہ لف سٹوری ہے مائرہ کے ساتھ اب پارس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کو ایکچولی پیار نہیں کرتا وہ اپنے طرف لوگوں کو بنائے رکھتا ہے کیونکہ کسی طرح سے وہ آگے تک پہنچنا چاہتا ہے اور یہ گیم جیتنا چاہتا ہے بینا کانٹروورسی کی بینا جھگڑے کے اور وہ میرے حساب سے مائر آدمی ہیں اور آگے تک پہنچے گا ضرور اب کہاں تک پہنچے گا دیکھنا جائے کیونکہ سامنے کھڑے ہیں سب سے بڑے ان کے کامپیٹیٹر وہ ہے آسف آسف نہیں جانے دیں گے بازی اپنے ہاتھ سے وہ فیرنس کے طرف لڑ رہے ہیں جھگڑا نہیں کر رہے جاتا مگر چھوڑنے بھی نہیں ہے کسی کو جہاں ان کی بنیاد پڑتی ہے جہاں ان کو لگتا ہے کہ مانے کسی کو تو لگے رہتے ہیں صدارت کا تو انہوں نے پیچھا چھوڑا نہیں لگے ہوئے پیچھا صدارت کے پیچھے مگر آگے دیکھتے جائیں گے کیا ہوگا کیا یہ محول بڑھ کے جھگڑا کا محول بنا رہے گا کیا کریں گے کیا سربان سر کیا بتائیں گے کس طرح سے یہ میٹر ختم ہوگا اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو وار ہے نا یہ چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے اس محول کو کم کرنے کے لیے اس تناہوں کو کم کرنے کے لیے چلے ایک لف کا گانا گاتا ہوں ایک لف کا گانا گانے سے کیا ہوگا کہ آپ بھی تھوڑے موڈ میں آ جائیں گے کہ چلو ابھی تو دیکھنا ہے ماں تو پھر وار ہونے والی ہے آج کی وار دیکھنے لائی ہوگی لیٹس سیار دس سوگ موسیقی گوریے تو گوریے تو زمین پہ جاند کی جوڑیے بڑی بڑی بڑیے دنیا کی نیت چھوڑیے نظر نہ لگ جائے جاند آٹیے غمرائے ساند نظر نہ لگ جائے جاند آٹیے غمرائے ساند موسیقی موسیقی سلکی بڑی ہے جو تُو بہن کے آدھ دی ہے ہلکی سی بڑی ہے بھوم جائے مارکت چھوڑیے نظر نہ لگ جائے جاند آٹیے غمرائے ساند نظر نہ لگ جائے جاند آٹیے غمرائے ساند موسیقی موسیقی اس کے لئے گانا آپ کے لئے اب آکے دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی